ہیلو ویلکم تو دہ ٹو ہنڈرڈ سیونٹی اپیسوڈ آف تہ ہورٹ ایشوی نازلین اس سے پہلے کہ میں آج کا پروگرام شروع کروں میں یہاں پر ایک انتہائی دسٹریس میں ایک شخص کے فون کال کا ذکر ضرور کروں گا ان کا نام شریف عباسی ہے وہ نوٹنگم میں رہتے ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے چچا جان کی حالت بڑی نازک ہے وہ راولپنڈی سے ان کو آزاد کشمیر جس کو پیو جی کے ہم کہتے ہیں وہاں سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلامباد لائے گیا اور پھر پمز میں ان کو داخل کیا گیا اور ان کا داخل کرنے کے بعد جب بلڈ ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹروں نے سرجری تجویز کی اور انہوں نے کہا کہ ان کے برین میں چھوٹا سا پلوٹ ہے پلوٹ نکالنے کے لیے آپریشن کیا گیا اس وقت وہ آئی سی یو میں ہیں اور وینٹی لیٹر پہ ہیں لیکن آزاد کشمیر جس کو یہ کہتے ہیں یعنی کہ پیو جی کے وہاں سے وینٹی لیٹر ملنے تک کا جو سفر ہے وہ انتہائی تکلیف دے خوفناک اور ہلا دینے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کئی لوگ جو پیو جی کے دہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں راولپنڈی آتے ہیں تو کئی تو راستے میں ہی دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ سڑکیں صحیح نہیں ہیں ٹرانسپورٹ کا بندبست صحیح نہیں ہیں پلوٹ ٹوٹے ہوئے ہیں خیر یہ شریف عباسی صاحب کے چچا ہیں عبد الحمید عطیق عباسی صاحب اور یہ دھیر کوٹ نارا کوٹ سے ان کا تعلق ہے ان کو جب پنز لائے گیا تو ان کو وارڈ میں نہیں رکھا گیا بلکہ کوریڈور میں رکھا گیا اس کے بعد انہوں نے سفارش کی اور جس شخص کی سفارش تھی اس شخص نے اپنا نام جو ہے وہ نام بتانے کا کہا ہے اور اس شخص کی سفارش پہ ان کو وارڈ میں جگہ ملی اس کے بعد ان کا آپریشن ہوا آپریشن کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی اور پیمس ہسپیٹل والوں نے وینٹی لیٹر سے ماذرت کر لی دوبارہ سفارش کروائی گئی اور سفارش کے بعد ان کو وینٹی لیٹر مل گیا لیکن اس میں جو ایک مجرمانہ تاخیر ہوئی اس کی وجہ سے اب جو عبدالحمید عطیق عباسی صاحب ہیں ان کی حالت خاصی خراب ہے ناظرین ان کو یہ اسی حالت میں کل ڈسچارج کر رہے تھے آسپیٹل سے لیکن ایک دفعہ پھر سفارش کروائی گئی اور اس سفارش کے نتیجے میں بجائے ان کو ڈسچارج کرنے کے ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا ناظرین شریف عباسی صاحب نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ اگر ان کی چچا قتل فوت ہو گئے تو اس کو وہ قتل تصور کرے گے اس لیے کہ بروقت بھی امداد نہ دینے پر اور اتنے سارے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے وجہ سے پاکستانی ریاست اور پمز کی جو انتظامیاں ہیں اور وہاں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس قتل کے ذمہ دار ہوں گے ناظرین یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی مقوضہ جمع کشمیر جلد سے جلد آزاد ہو اور بھارت کی جو یونین ٹیریٹری ہے اس کا حصہ بنے تاکہ ہم جمع کا حصہ ہوں اور جمع کے جو حصہ بننے کے بعد کم از کم ہماری سڑکیں ہمارے ہسپتال ہمارے اور جو ضروریات کی چیزیں وہ تو کم از کم تعمیر ہو چلتے ہیں آنکھ کے پروگرام کے طرف ناظرین آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی فوج میں جو فوجیوں کی مراد تھیں ان میں کٹوٹی کی گئی ہے یہ جنرل باجوہ صاحب کے ڈیریکٹ ایک امار پر کی گئی ہے اور پہلا جو حملہ کیا ہے وہ ان کے پلاتو پر کیا گیا ہے ناظرین پاکستان میں جو ایک میجر ہوتا ہے اس کو پندرہ سال کے بعد ایک فلیٹ ملتا ہے آگے پھر ایک کنال کا ڈی ایچ اے کا پلات ملتا ہے اور پھر ایک دس مرلے کا پلات ملتا ہے یعنی کہ ایک فلیٹ ملتا ہے ایک ایک کنال کا پلات ملتا ہے اور ایک دس مرلے کا پلات ملتا ہے تو اب اس میں سے اب انہوں نے ایک پلات جو تھا ڈی ایچ اے کا دس مرلے کا وہ کم کر دیا ہے تو وہ نہیں ملے گا اب صرف ایک فلیٹ ملے گا اور ایک جو کنال ڈی اے چ اے میں ان کو زمین ملے گی یہ جو فلیٹ ملتا ہے یہ بھی میمبرشپ سکیم کے تحت ملتا ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں ناظرین لیفٹیننٹ کرنل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک فلیٹ اور دو ایک ایک کنال کے پلات ملتے تھے اب صرف ایک فلیٹ اور ایک کنال کا ایک پلات ملے گا یعنی کہ لیفٹیننٹ کرنل کو بھی اب دوسرا پلات جو ہے ڈی ایچ اے میں وہ نہیں ملے گا جو کرنل لیول تھا اس کو ایک فلیٹ اور تین ایک کنال کے پلات ڈی ایچ اے میں ملتے تھے اب صرف ایک فلیٹ اور دو ایک کنال کے پلات ملیں گی یعنی ایک کنال کا جو پلات ہے ایک وہ اب ڈی ایچ اے میں ان کو نہیں ملے گا اسی طرح سے جو برگیڈیر ہیں ان کو ایک گھر دو ایک ایک کنال کے پلات اور چار ملے کا کمرشل پلات ملتا ہے ایک گھر اب ان کو کیا ملے گا ایک گھر ایک کنال ڈی ایچ اے پلات اور چار ملے کا کمرشل پلات یعنی کہ ان برگیڈیر کا بھی ایک کنال کا جو پلات ہے وہ اب فوج کھا جائے گی وہ ان کو نہیں ملے گا ناظرین دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہے بھئی فوج کھا گئی فوج کھا گئی تو چلو فوج کے تھوڑی سی مرات کم ہوئی لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین جو میجر جنرل لیفٹینٹ جنرل اور فل جنرل اور اس سے اوپر کے جو بھی ہیں ان کے پلاتوں میں اور ان کی مرات میں ایک دیلے کی ایک مرلے کی بھی کٹوٹی نہیں کی گئی جس کی وجہ سے جونئر جو سٹاف ہے یعنی کہ کرنل برگیڈیر میجر اور لیفٹینٹ کرنل ان میں بڑے سخت غصہ پایا جاتا ہے اور جو ہے ان میں ڈی موریزیشن کے جس بات جو ہے وہ اب ابر کر سامنے آ رہے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے پوری فوج کی جو آفیسرز ہیں ان کو سزا دی ہے اس چیز کی جو چودہ افسران نے ان کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا تھا یہ اس کی ان کو سزا ملی ہے لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر یہ آروگ لگا دیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی فوج جو ہے وہ چائل سولجرز بھرتی کرتی ہے لہذا چائل سولجرز جو ملک بھرتی کرتے ہیں ان کو امریکہ کی فوجی امداد نہیں ملتی یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ فورسز جاتی ہیں اس میں بہت بڑا حصہ پاکستان کا ہوتا ہے اور وہاں سے بہت سارا فورن ایکچینج بھی آتا ہے اور ان کو تنہائیں بھی بڑی ملتی ہیں اور بقیدہ رشوت دے کے اس پیس کیپنگ فورس کا حساب بننے کے لیے بقیدہ پاکستانی فوج میں رشوت چلتی ہے تو وہاں پیس کیپنگ فورس کا حساب بھی شاید پاکستان آرمین نہیں رہے گی لیادہ اس سے وہ ورات بھی چھین لے گی اس کے علاوہ اور بھی اس حوالے سے سینچنز ہیں جو پاکستانی فور پر لگ سکتی ہیں مثلا نیٹو ممالک سے اسلے کی خریداری پر نیٹو ممالک سے جو فوجی مشکے ہیں ان میں پابندی اس پر لگ سکتی ہے پاکستان پر یعنی پاکستان اب ملیٹری طور پر برکل آئیسولیٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کو ڈیریکٹلی آپ لنک کر بھی سکتے ہیں اگر چاہیں امران خان اور باجوا کی اس گیدر بھبکی سے کہ وہ امریکہ کوٹے نہیں دیں گے طالبان کے خلاف ناظرین اس وقت طالبان جو ہے وہ کابل سے تقریباً پانچ سو کلومیٹر کی دوری پر ہیں فیضاباد شہر میں اس وقت گھمسان کی رڑائی ہو رہی ہے تیریس چوبیس طالبان کے مرنے کی خبر تو خود انہوں نے افغان نیوز ایجنسیوں نے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر دی ہے اس کو پروف مطلب ہے کہ ایکسپٹ کیا ہے تو لڑ کون رہا ہے وہاں فیضاباد شہر میں افغانستان میں کون لڑ رہا ہے فیضاباد شہر میں لڑ رہے ہیں وہاں کی عوام جو مسلح ہے اور فورسز مل کر طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں اسی طرح پکتیا میں بھی عوام نے طالبان کی جو گورنر ہے پکتیا کا اس کے خلاف بڑی صرف بغاوت کی تھی اور اس وقت پکتیا میں بھی لڑائی ہے وہ چل رہی ہے بدخشاہ میں اور پکتیا تو کل جو ان ہاؤس بریفنگ دی آئی ایس آئی کے چیف نے اور جنرل باجوہ نے اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کابل جو ہے وہ اب صرف اس سے طالبان پچاس میل کے فاصلے پر ہے بہرحال یہ انہوں نے کیسے حساب لگایا یہ وہ خود ہی بتا سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ افغان گورنمنٹ کو گھیرنے کے لیے تاجکستان کی طرف سے نورٹ سے اسکیوز می اور ساؤٹ سے پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ ان کو سکویزن کر رہے ہیں یہ پنسل مومنٹ ہے یہ وہی مومنٹ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارت کو کرنی چاہیے پاکستان کے خلاف یہ ایک طرف اشرف غنی جو ہے پاکستان پر حملہ کرے اور دوسری طرف ادھر سے بھارت جو ہے پی او جے کے اور پی او جی بی جو ہے اس کو لینے کے لیے پاکستان پر دھوا بولے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چونٹی جتنا ملک ہے چونٹی جتنا ملک ہے پاکستان لیکن اس نے ہاتھی جو ہے اس کی سونڈ جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس نے ایسا جا کے بیٹھا ہے کہ ہاتھی کو اس نے پریشان کر دیا یہ پورا ریجن ہمارا جو ہے اس کو آپ ایک ہاتھی سمجھیں اور اس کے اندر پاکستان ایک وہ چونٹی ہے جو اس وقت اس ریجن کی سونڈ میں گھسی ہوئی ہے لہذا یا تو پھر یہ سونڈ کاٹنی پڑے گی اور یا پھر اس چونٹی کو کچلنا پڑے گا ناظرین یہ پاکستان جو ہے اس کی حالت یہ ہے میں حیران ہوتا ہوں پاکستان کی حالت دیکھے کہ پلے نہیں تیلا دیکھتے کر دی ملا ملا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو پاکستان کے تجارتی خسارہ ہے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے پچھلے سال وہ ٹوئنٹی تھری بلین ڈالرز تھا اس سال وہ تھرٹی ٹو پوائنٹ ڈائن بلین ڈالرز ہو چکے ہیں اور عمران خان کھڑا ہوکے پارلیمنٹ میں جھوڑ بولتا ہے ڈھٹھائی کے ساتھ اور کہتا ہے کہ اب ہماری ایک آنمی مستحکم ہو رہی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزروز سے کتنے ہیں سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالرز سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالرز پاکستان کے جو ریزروز ہیں اور سوری سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالرز نہیں ہیں سولہ سکسٹین بلین ڈالرز خوش ہو جائے پاکستانی سیون نہیں ہے سکسٹین ہے یہ بھی میری ایک پکڑ لینا بار تو سکسٹین بلین ڈالرز والا ملک بھارت سے ٹکڑا رہا ہے جس کے چھے سو بلین کے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں سولہ بلین ڈالر فورن ایکسچینج ریزروز والا ملک چھے سو بلین ڈالر والے ملک کو ریزروز جس کے پاس ہے فورن ایکسچینج کے اس کو یعنی کہ وہ کر رہا ہے ٹکرے مار رہا ہے اور اس کو اکسا رہا ہے اور ایک ایسا ملک جس کی ایکانومی نیگیٹیو گروت میں جیو ڈی پی نیگیٹیو میں ہے وہ ایک ایسے ملک للکار رہا ہے جس کی جو ایکانومی ہے وہ پانچ ٹریلین کی ہونے جاری ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ یا تو ہم جو ہے وہ پاکستان کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے اس وقت اس وقت کی تاریخ میں اگر اشرب گنی نے طالبان کو شکست دینی ہے تو بجائے طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کے اشرب گنی کی اور افغان ایر فورس کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے جو فوجی ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملہ کریں ان کے اوپر بمباری کریں دو جہاز بھی اگر افغانستان کے کاماکازی جہاز جو مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوں اور بگوان کریں کہ وہ زندہ واپس چلے جائیں لیکن جن کے اندر یہ ہوں کہ ہم نے جا رہے ایک ڈیٹس مشن پہ اور وہ جا کے سیدھا جی ایچ پیو ہیڈ پورٹر راولپنڈی میں اور آئی ایس آئی ہیڈ پورٹر اسلام آباد پہ جا کے بمباری کر دیں اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی پاکستان جو انڈیا پہ ڈرون اٹیکس کر رہا ہے اور ابھی اور کرنے کا اس کا ارادہ ہے جس کا کل انہوں نے کہا بھی ہے وہاں ان ہاؤس سیکرٹ میٹنگ جو یہ پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ ان فوجیوں کی اس میں یہ اس کے بھی کر رہا ہے کہ بھارت کو ادھر انگیج رکھے اس میں تاکہ ادھر سے طالبان افغانستان جو اس پہ قبضہ کر لیں پاکستان کا بیجر اعظم نے خود کہا ہے عمران خان نے کہ اگر طالبان قبضہ کر لیتے ہیں تو ہم ہم کچھ نہیں کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ ادھر سے ان کا ہوم منسٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس پانچ ہزار سے زیادہ فیملی ہیں طالبان کی یہاں پہ موجود ہیں وہ رہ رہی ہیں اسلام آباد کے اردگرد سمجھ آئی وہ پرائم منسٹر کہتا ہے کیا کریں ہم ان کو اٹھا کے جیر میں ڈال دیں یعنی اس وقت تو کوئی شک و شبے کی گجائش ہی نہیں رہ گئی کہ پاکستان ترکی چائنا اور تھوڑا تھوڑا روس کو بھی انہوں نے رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب ایک نیکسس بنتا جا رہا ہے ایول نیکسس جس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلا نمبر پاکستان گئے کیونکہ پاکستان سنٹرل ایشیا کی طرف جانے والا وہ راستہ ہے بھارت کا جس کے اوپر چائنا نے مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وقت ضائع کیے بغیر ہمیں فوری طور پر جو ہے وہ عملی اقدامات ہمارے لیے اٹھانے کا وقت آ گیا ہے ناظرین کچھ اور خبریں لیکن میں ان کو دوسرے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا چلتے چلتے ابھی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پاکستان افغان بارڈر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے افغان طالبان کا غالباً اور اس میں پانچ مردود پاکستانی فوجی جو ہے وہ جہنم وصال کر دئیے گئے ہیں تو پاکستانی فوج جو ہے وہ بلوچستان میں بھی اس کو مار پڑ رہی ہے اور ابھی پختونخواہ میں بھی خبر پختونخواہ وزیرستان کے علاقوں میں بھی مار پڑ رہی ہے تو میں اشرف غنی صاحب کو یہی کہوں گا کہ اشرف غنی you have nothing to lose but a world of peace and prosperity to gain don't delay act today thank you very much